اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں نیدہ ارشد نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ نائنس پر چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل امجد خان نیازی نے کہا ہے کہ سمندروں کو غیر قانونی اور مجرمانہ سرگرمیوں سے پاک کرنا ہوگا چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل امجد خان نیازی نے میری ٹائم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلو اکنومی کا مقصد سمندروں کی گورننس کو بہتر بنانا ہے امجد خان نیازی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین مل کر سی پیک پر کام کر رہے ہیں اور سی پیک کے ذریعے وسطی ایشیا ملکوں کو منسلک کیا جا رہا ہے وزیراعہ پنجاب کی معاملی خصوصی فردوسہ شکاوات نے کہا ہے کہ زمنی الیکشن مہین میں نون لیگ کی پہچان منفی سیاست اروج پر ہے اپنے ٹوئٹ میں فردوسہ شکاوات نے کہا کہ ڈسکا زمنی الیکشن مہین میں نون لیگ کی پہچان منفی سیاست اروج پر ہے نون لیگ کان کھول کر سن لے عوام اور حکومت آپ کے ان روایے کی اوچھے ہتھکنڈوں سے مروب نہ ہوگی وندہ دابدار کے ساتھ بیٹھ کر قانون سازی نہیں ہو سکتی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ جہاں جہاں عوام کی طاقت ہوگی وہاں نون لیگ کو شکست دینا ناممکن ہے پارٹی کو توڑنے کی تاریخی کوشش ہوئی لیکن نون لیگ نہیں ٹوٹی نہ لائک اور نہ اہل کو بچانے کے لیے انصاف کے نظام پجھوں کچا رہا ہے ایک ہفتے کے دوران مہنگائی میں 0.81 فیصد اضافہ ہوا چینی آٹا چکن انڈے چاول ڈالیں گھی کھانے پینے کی چوبیس اشیاں مہنگی ہوئیں ادارہ شماریات کے جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران ملک میں چینی کی عوصت قیمت 3 روپے 37 پیسے فی کلو مہنگی ہوئی چینی کی فی کلو کیمت 9 روپے 22 پیسے سے بڑھ کر 33 روپے 69 پیسے ہو گئی ہے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جمہوری عمل پر سب کو فخر ہے کلیشن کمیشن کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عوان بالا میں تمام علاقوں کو نمائندگی دی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عوام کی عمانگی پورا کرنا سیاست کا مقصد ہے عمران خان 25 سال سے جدوجہد میں رہے کہ لوگوں کی معاشی صورتحال بہتر کریں پاکستان پی بس پارٹی کی رہتماد شیری رہمان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کے پیپر آرڈر میں نہیں نہ ٹکٹ صحیح جاری ہوئے ہیں کوئی ہوم ورک کر کے نہیں آتا یہ نالائک سرکار ہے کراچی میں الیکشن کمیشن دفتر پر سینٹ انتخابات میں کاغذات نامزد کی جمع کرانے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں پی بس پارٹی کی شیری رہمان نے کہا کہ عوام کی جیبوں پر ڈاکھر ڈالا جا رہا ہے افغانستان صوبے کنٹر میں دھماکے سے پولیس کمانڈر سمیت پانچ اہلکار حلاق غر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق دھماکہ کنہار کے جلہ ارغنداب میں چیک پوسٹ پر کیا گیا جس میں پولیس اہلکاروں سمیت بارہ افراد زخمی بھی ہوئے جنہیں فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا دوسری جانب جلال آباد میں بھی سڑک کنارے نز بم دھماکے میں اغوانستان پروٹیکشن سرویس ڈائریکٹریٹ کے پانچ اہلکار حلاق ہو گئے کرونا کے سبب پاکستان میں مزید اٹھاون امواد جبکہ ایک ہزار دو سو باسٹھ نئے کیسز رپورٹ انسی او سی کے مطابق پاکستان میں کرونا سے امواد کی مجموعی تعداد بارہ ہزار دو سو چہتر تک پہنچ گئی جبکہ متاثر افراد کی مجموعی تعداد پانچ لاکھ ساٹھ ہزار تین سو ترہ سٹھ ہو گئی ہے ملک میں کرونا سے پانچ لاکھ اٹھارہ ہزار ایک سو چون سٹھ افراد سے ہتیاب ہو چکے زیر علاج مریضوں کی تعداد پچیس ہزار چھے سو اننچاس ہے پاکستان کروکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراس احمد نے کہا ہے کہ حفیظ بھائی صاحب پاکستان کے لیے کھیلنے والے تمام کھلاری ملک کے لیے نمبر ون رہے اور اسی کے مطابق ان کی عزت کی جاتی ہے ائر کالٹی انڈیکس کا کہنا ہے کہ آج کراچی کی فضاء مزرد صحت ہے کراچی کی فضاء میں آلودہ زراد کی مقدار 169 پرٹیکلیٹ میٹرز ریکارڈ کی گئی ہے دوسری جانب لاہور کی فضاءوں میں آلودہ زراد کی مقدار 168 پرٹیکلیٹ میٹرز ریکارڈ کی گئی نیوز سٹیوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کریں ہمارا فیس بک پیج بی ٹی وی ڈاٹ پی کے فالو کریں ہمیں انسٹرگرام پر بی ٹی وی انڈرسکور پی کے اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بردر ٹیلیویجن نیٹ ورگ